آر آر میڈیا ٹوئنٹی فور انٹو سیون میں آپ کا سواگت ہے ارون کیجریوال کے نوٹس والے بیان کو لے کے جیڈی ایس سٹیٹ سپوک پرسن ایم ڈی اسد الدین نے کی مخالفت اور کیجریوال کو اور عام آدمی پارٹی کو بی جے پی کا حصہ بنایا اس موقع پہ ایم ڈی اسماعیل احمد اور سرفراز ہاشمی بھی اپستیت تھے بیدر سے سموہ داتا امجد پاشا کی ریپورٹ شبک آخ��는 آھ اروین کیجریوال ایک ڈی اس آفیسر رہ چکے انڈین ریونیو سروس کے آفیسر رہ چکے ہیں اس کے بعد وہ سیاست میں آئے ہیں ایک ایر ایس ایکس ایر ایس آفیسر کے اس سٹیٹمنٹ پر ایک ہسی آتی ہے دراصل عام آدمی پارٹی ایک زمانے سے بی جے پی کا آلٹرنیٹ بننے کی کوشش کر رہی ہے اور پولیسی سیم وہی ہے ایک پرٹیکلر کمیونٹی کے میجوریٹی کمیونٹی کو پولرائز کرنا ان کے جو ہےنا اپنا ریلیجس سنٹیمنٹس کو جو ہےنا اپنا قرے دنا اور اسی پر اپنی سیاست کرنا اور ریس ایس کی بھی اپنی policy یہ ہی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آہ پاور کا جو سپیس ہو گورنمنٹ کا جو سپیس ہو وہ بھی ریس ایس کے ہاتھ میں رہے اور اپوزیشن کا سپیس بھی ریس آرے سمجھ لی رہے تو ریس ایس بھی بی جے پی کو شروع سے جو ہیں ازی اپوزیشن جو ہیں اور بی جے پی کے آلٹرنیٹ کے طور پر پر پروموٹ کرتی آ رہی ہے گجرات الیکشنز کی وجہ سے کیجریوال نے یہ اپنا بیان دیا ہے اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب کونسٹیٹویشن یہ بات کرتا ہے دیریکٹیو پرنسپلس آف اسٹیٹ پولیسی میں کہ سینٹیفک ٹیمپرامنٹ عوام میں انکلکیٹ کیا جائے پیدا کیا جائے اس کو بڑھاوا دیا جائے جب دیریکٹیو پرنسپلس آف اسٹیٹ پولیسی میں جو ہے نا یہ انٹینشن ہے اپنا کونسٹیٹویشن کا کہ سینٹیفک ٹیمپرامنٹ ج جو ہے نا لوگوں میں کریئٹ کیا جائے اس وقت میں سیاسی جماعتیں اس طرح کی باتیں کریں کیارت ویوسطہ کو اگر صدار نہ ہے تو فلان فلان جو ہے نا اپنا یہ تصویریں اس میں ڈال دیجئے یہ جو ہے نا یہ ہندوستان کے سمویدھان کے بھارت کے سمویدھان کے ساتھ بھی مزاق ہے اور دراصل کیجریوال کا شروع سے جو گراف رہا ہے پولیٹیکل گراف ان کا پولیٹیکل کریئر سی ایم بننے کے بعد میں بھی جب کوویڈ کا فیز آیا کوویڈ پھیل رہا تھا اس وقت میں بھی بڑا افسوس ہوتا تھا دیکھ کر کہ وہاں کا اپنا دلی کے ہیلتھ مینسٹر جو ڈیلی بریفنگ کرتے کوویڈ کے جو ہے نا بارے میں تو اس میں مرکز سے ریلیٹڈ اتنے جو ہے نا اپنا پیڈیت لوگ ان کے ذریعے کانٹیکٹ میں آئے وے اتنے لوگوں کو کرونا ہوا یہ مرکز کو بلیم کرنے کی جو بی جے پی کی پولیسی تھی اس کا یہ حصہ رہے ہیں اور یہ ان کا جو اپنا ڈھکوسلا ہے جو تماشا ہے کہ یہ جو ہے نا اپنا امبیڈکر کی فو فوٹوز کو ہٹا دیا جاتا مہاتما گاندھی کی اور صرف شہید بھگت سنگھ اور امبیڈکر کی فوٹوز لگائی جاتی ہیں اب ان کا یہ پولیٹیکل فائدہ تو اٹھاتے ہیں لیکن کیا آج امبیڈکر زندہ ہوتے تو کیا امبیڈکر ان کی اس بات کا سپورٹ کیے ہوتے بابا ساہب امبیڈکر بلکل نہیں کیے ہوتے تو یہ جو ہے نا گجرات الیکشن کی وجہ سے انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے پولرائز کرنا اور دھرم کی بنیاد پر لوگوں کو جہاں کا او ڈیموکریسی کے لحاظ سے کیا ہے باز صحیح ہے دیکھئے ڈیموکریسی ایک علیدہ چیز ہے اور یہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ ایک علیدہ چیز ہے ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ نیندنیا ہے سمیدھان کے خلاف میں ہے اور یہ جس جو ہنا ایک میجوریٹی کمیونیٹی کے اوٹرز کو پولرائز کر کے گجرات الیکشن میں زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتنے اے لایے بھی بتاتے ہیں کہ ایک سو تیس کروڑ جنتہ بھی یہ مان کر رہی ہے اس کے بارے میں کھا کہیں گے اب کچھڑیوال صاحب کب سے ایک سو تیس کروڑ جنتہ کے پرتینیدی بن گئے ان کی حکومت تو جسٹ ایک اپنا لے میں ہے اور ریسنٹلی انہوں نے جو ہنا وہاں کے دلیتوں اور مسلمانوں کو جہناں اپنا بیکا کردھے ان کے ساتھ دھوکا کر کے انہوں نے پنجاب میں حکومت بنائی ہے تو یہ کب سے ایک سو تیس کروڑ جنتہ کے پرتینیدی ہو گئے پھر انہوں نے انڈونیشیا کی بھی ایک مثال دیا ہے کہ انڈونیشیا کی کرنسی پر گھنیش کی تصویرہ چیت رہا ہے اور وہاں کی پاپلیشن 82% مسلم ہے اور 2% ہندو تو اس بارے اس کو لے کر کیا کہیں گے دیکھیں انڈیا کا کمپیریزن انڈونیشیا سعودی عربیہ پاکستان ایران یا پھر کوریا سے نہیں ہونا چاہیے ہمارے اپنے کچھ ایتھوز ہیں ہماری اپنے کچھ جو ہے نا ایک پانچ ہزار سال کی پرمپرہ ہے تاریخ ہے ہمارا اپنے ایک سمویدھان ہے اب ایران کیا کر رہا ہے یا پھر انڈونیشیا کیا کر رہا ہے میں اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہاں پر ہمارا جو دیش ہے ایک دھرم نرپیکش دیش ہے ریلیجن نیوٹرل دیش ہے یہاں پر اس طرح کی باتیں شوبہ نہیں دیتی انڈونیشیا کیا کرتا ہے پاکستان کیا کرتا ہے ان کو پیار ہوگا دیشوں سے لیکن ہمیں سمویدھان کو نظر میں رکھ کر سارے کام کرنے ہیں ابھی پولٹیکس لیول پر کیا آثر پڑے گا ابھی اس بیان کو لے کر کے جوال یہ کچھ نے گجرات الیکشن کی حد تک جو ہے نا ان کو جوانا اپنے کچھ زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتنی ہیں انہیں اور انہیں بی جی پی سے بہتر ایک فاسسٹ وادی جوانا طاقت اپنے آپ کو اپنی پارٹی کو اس طور پر پیش کرنا ہے اسی ساب سے انہوں نے بیان دیا ہے سر ملک ارجن کھرگے جی کو لے کر ایک سوال ہے کہ جب وہ پرسینٹ بنے انڈیا نیشنل کاؤنگریس کے تو اس کے بعد انہوں نے کامیٹی بنائی ہے سٹیرنگ کامیٹی تو اس کو کنڈٹ کرنے کے لیے کیا انہوں نے مائنورٹی کے بھی کچھ لوگوں کو بڑی پوشٹ پر رکھا ہے یہ دیکھیں اپنا ملک ارجن کھرگے صاحب سٹیٹ نیشنل پریزیڈنٹ بنے ہیں کاؤنگریس کے ہمارے لیے بھی جو نا گرف کی بات ہے ہمارے علاقے کے لیے لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ انہوں نے کاؤنگریس ورکنگ کامیٹی کی جگہ پہ جو سٹیرنگ کامیٹی تشکیل دی ہے اس میں ٹوٹل سنتیلیس ممبرز ہیں فورٹی سیون ممبرز لیکن ہر پندرہ نون مسلمز کے لیے ایک مسلم جو ہے نا اس میں ممبر ہے فورٹی سیون میں صرف تین مسلمز ہیں جبکہ کاؤنگریس کا ساتھ ہمیشہ سے دلت اور مسلمان دیتے آئے ہیں مسلمانوں کی بڑی تعداد آج بھی ان کو ہول ہارٹیڈی سپورٹ کرتی ہے ہر الیکشن میں جیت دلاتی ہے فورٹی سیون ممبرز کی سٹیرنگ کامیٹی آپ بناتے ہو جو سی ڈبلو سی کے جگہ پہ کام کرے گی اور اس میں صرف تین مسلمان ہوتے ہیں یہ کمیونٹی کے لیے جو ہے نا لمحے فکر کا وقت ہے کمیونٹی کو سوچنا چاہیے کہ ان کو کس طرح سے ان کو جہاں پہ ڈیسیشن میکنگ بوڈیز میں کاؤنگریس کے کتنا ریپیزنٹیشن دیا جا رہا ہے یا ریپیزنٹیشن ڈینائی کیا جا رہا ہے یہ کمیونٹی کو سوچنے کی ضرورت ہے مانیٹی کا ساتھ مسلم کا ساتھ آپ کو لگتا ہے دیکھئے ایسے پولٹیکل پارٹی میں کاؤنگریس کیا کرتی ہے اس پر ٹپڑنی کرنا نہیں چاہوں گا لیکن کمیونٹی سے ضرور جو ہنہ آپ اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ سوچیں اس بارے میں کہ سی ڈیویو سی کی جگہ پہ جو ڈیسیشن میکنگ بوڈی جو مارش تک رہے گی اس ڈیسیشن میکنگ بوڈی میں مسلمانوں کو کتنا ریپیزنٹیشن دیا گیا ہے یا ڈینائی کیا گیا ہے کمیونٹی سوچیں اور accordingly ایکٹ کریں ابھی جو کجریوال کا بیان ہے اس کو گورنمنٹ آف ہنڈیا کیا سانچے گی اس پر وچار کرے گی مجھے نہیں لگتا کہ بی جے پی جوہنا اس ڈیمانڈ کو سیریسلی لے گی کیونکہ وہ جوہنا اپنا دھرم کی سیاست کرنے میں اپنے آپ کو لیڈر بتانا چاہتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ بھئی اپنا ہم سے زیادہ جوہنا اپنا دھرم کے بارے میں سوچنے والا کوئی اور پارٹی ہے یہ میسیج دینا چاہیں گے اب وہ خیر وہ بی جے پی کو سوچنا ہے کہ کیا کرنا ہے لیکن عوام اس کی سخت مخالفت کریں گے کیونکہ عوام جوہنا سمویدھان کے حساب سے دیش چلے یہ چاہتے ہیں اور ہماری دیش کے جو پرتیخ ہیں آزادی کے ان کی فوٹوز اور ان کا امپورٹنس کو عوام ہمیشہ جوہنا باقی رکھنا چاہتے ہیں گاندھی کی فوٹو ہے مہتما گاندھی کی رہے اور اگر دیش کی ارثویہ وستہ اگر کچھ دیوی دیوتاؤں کی فوٹوز لگانے سے اگر سدھر سکتی تھی تو ہم بھی اس کا سپورٹ کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ایکنومکس ایز انٹیرل ڈیفرنٹ تھنگ وہ آپ اب امریکہ ہے جیپان ہے یہ جوہنا ورلڈ کی جو ایکنومیز ہیں میجر ایکنومیز کیا وہاں پر جوہنا اپنا ایک ایکنومک سسٹم جو ہے ایک ایکنومک کے جوہنا جو ایکسپورٹس ہیں وہ لوگ اپنے حساب سے پلانز کرتے ہیں پولیسیز بناتے ہیں اس حساب سے ایکنومی کو چلاتے ہیں تب جا کے دیش ترقی کرتا ہے اب یہاں پہ بھارت میں خیر چلی اب یہ الیکشن یئر ہے کئی سٹیٹس میں جو ہنے نیکس ٹیئر الیکشن ہے ڈیسمبر میں بھی الیکشن ہے پولٹیکل پارٹیز اپنے حساب سے جو ہنے اپنا کام کرے ہیں لیکن اس سے دیش کی بدنامی انٹرنیشنل لیول پر ہوتی ہے آپ نے کہا عوام اس کے مخالف ہے تو عوام کے ساتھ ساتھ کیا پولٹیکل پارٹیز جیسا کہ آپ جی ڈی ایس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جی ڈی ایس پارٹی کس نظر سے اس کو دیکھتی ہے اور جی ڈی ایس پارٹی کیا مخالف کرے گی اس کی نہیں دیکھیں یہ ماملہ اس حد تک نہیں جائے گا کہ مخالفت کرنے کے نوبت آئے یہ جسٹ ایک پولٹیکل جیمک ہے الیکشن سے پہلے اور انہوں نے ایک پولٹیکل جیمک کے لیے گجرات الیکشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور یہاں بتانے ہی کوشش کی ہے کہ ہم بی جی پی سے زیادہ دھائرمک ہیں اور ہم بی جی پی سے زیادہ ہندو دھارم کے بارے میں سوچتے ہیں انہوں نے ایک میسیج دینے کی کوشش کی ہے محمد اسد الدین سٹیٹ سپوکس پرسن جنتہ دل سیکیولر